آواز کی دنیا کے دوستوان مول خزانہ آدھا تنکیندر جب بڑے مہارات جیس جگہ آئے تستنگ اور بھی زیادہ فلنے پھونے لگا بہت سے ستنگینی آرہنے کی چھائے جائر کیس لئے حضور مہارات جی کو سنگت کے لئے کئی مکان بنوانے پڑے سنگت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ نے یا بھائی عرور سے کوئی دکان کھون لے کی زیادہ دی جان دودھ لستی چائے اور مٹھائی ملنے لگی وہ ایک ساتھوں سباب کا وقتی تھا بڑے مہارات جی کا پرانہ نیجی سیوا دار تھا جو بھی تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس منافع کے بستے تھے انہیں ویسے ہوا میں دے دیتے تھا آج جو منگل سیئے کی دکان ہے یہ وہی دکان ہے جو بھائی عرور سی سنسار سے زارتے وقت اسے دے گئے تھے حضور مہارات جی نے اور کوئی دکانیاں نہیں کھلنے دی کئی بڑے بڑے لوگ بڑے مہارات جی کے پاس انڈسٹری کے پروزیکٹ اور دھوک لگانے کے پرستاو لے کے رائے کئی لوگوں نے کہا کہ سکول کھولا جائے اور کئی انہیں کالیج کھولنے کا سزاو دیا لیکن بڑے مہارات جی ایک ہی بات کہا کرتے تھے بابا جی نے اس لئے یہ کانکستان چنا ہے تاکہ یہ سنگ کا ادھا چنگواتہ بنا رہے لوگوں کا جان دوسری کسی طرف نہیں جائے سجدائیں حضور بڑے مہارات جی کے زیادہ تر دور انہیں علاقوں میں ہوتے تھے جو اب پاکستان میں ہے دیش کے موازن کے بعد آپ کے بہت سے پہمی سستنگی دیرے کے لگزید کے سہروں میں آ کر بس گئے اس لئے ایک آئیک زیادہ سنکھان میں لوگوں نے دیالہ شروع کر دیا ان کی آوستائی بھی بڑھنے شروع ہو گئی اس لئے دیرے کا انتظام کرنے والے نے ان کے سکور آرام کے لئے کئی طرح کے پربند کی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سب کے آرام کے لئے بھوجر بھنڈار کے پھوٹریہ سبجیاں پھلوں کے دکان جنرل سٹور پروجین سٹور ہیں کپڑے اور کتابوں کی دکان بھی ہیں یا رہے تو وہی ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دیرے والے پوری کوشش کرتے ہیں اور حضور مہارات جی کی یہاں تک کی دیا میر ہوئی کا سپتال کے لئے بھونوں نے دیرے سے تین میر دور زگے لے کر دی تاکہ دیرے کے ستنگ کے واتاورن میں کسی برکار گاوگر نہیں پڑھیں آباز کے دنیا کے دوستوں ویعاف شائع کاروں کی اجازت نہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی سنگت دیکھ کر دیرے کے نزدیک لوگوں نے بہت ساری دکانیں کھوننے شروع کر دی ہیں ان سے یہی نقصہ لیں کہ دیری دیری دکانیں ایک میلے کی سکل لے لیں گی کوئی نسی کی دکان کھول لے گا کوئی سراب کی دکان کھول لے گا کوئی ماسک کی دکان کھول لے گا اور بڑے پیمانے پر انچت گل دھندے شروع ہو جائیں گے آپ جا کر دی اچھوں کا حال دیکھ لو جس لقصے یا مقصد کو لے کر لوگ ان تیسوں پر کٹھے ہوتے ہیں اس طرف کسی کا دھانی نہیں ہے اسطان گورنمنٹ کے پولٹیکل پلیٹ فارم راز لیتک منت بن جاتے ہیں راز لیتک پارٹیاں ہیں ان کے اڈے لگ جاتے ہیں کسٹیاں شروع ہو جاتی اور مرشیوں کی منڈیاں لگنے لگتی ہیں مجھے تو صرف اتنا ہی درہے کہ اگر دیرے کے باہر یہ دکانیں ایسے ہی چلتی رہی تو دیرے کا جو واتاون بابا جی نے پیدا کیا تھا ویک ہی ختم نہ ہو جائے اس لئے دیرے کے جمعیدار پرمندک ہمیشہ آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آپ ان باہر کے دکانوں کو بڑھا وارنے دیں انہیں پرتوسائی اتنے کریں لیکن بدقسمیتی اور افسوس کی بات تو یہ ہے بیسنے والے بھی سستنگی اور خریدنے والے بھی سستنگی ان کو چلانے والے بھی سستنگی مال لانے والے بھی سستنگی اور جو روپیہ پیشہ لگا رہے ہیں وہ بھی سستنگی ہیں پھر ہمارے اور تیرتھوں میں فرقی کیا رہ گیا تیرے روپیہیں جانے پر آپ دیکھیں گی تمہیں ایک 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 روپیہ میں میں پانچ پانچ روپے پرسات بیچا جا رہا ہے میں نے سنایا کہ یہاں بھی ان دکانوں میں سوگرمی ٹائم کے پیٹ ایک ایک روپے میں پرسات کے نام پر بیچے جا رہا ہوں اگر آپ یا ستھنکا واتاور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سببند ہونا چاہیے یہ اب سنگت کی ہاتھ میں ہے کہ یہاں میں ستھنکا واتاور رکھنا چاہتی ہے اسے دھیرے دھیرے میلے کا روپ دینا چاہتی ہے دیرے کے سیوہ داروں کی اور میری یہی منسہ ہے کہ بابا جی مراج نے جو ستھنکا واتاور رکھنا پیدا کیا ہے وہ اسی طرح بنا رہے آگے اب سنگت کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے سبسکرائب پھر یہ ہے آب آج کتنی آگے دوستو یہ نتہاں تابسکرائے آپ سے میری نمبر گزاری سے سبسکرائے